بالوں کو کالا کرنے کے لیے آن لے کا اس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ بھی یقین نہیں کریں گے کہ آپ کے بال نیچرل ہی طریقے سے کالے ہو گئے ہیں اور بہت ہی سائننگی اور اسمود ہو گئے ہیں تو اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بیسے تو ہم بالوں کو کالا کرنے کے لیے ڈائی وغیرہ لگا لیتے ہیں لیکن جب آپ اس طرح سے آن لہ لگائیں گے تو آپ کے بال پوری طرح سے کالے ہو جائیں گے اور بہت ٹائم تک یہ سفید نہیں ہوں گے تو اسے استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بس آپ دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک کڑائی لیں گے اور یہاں پر ہم نے لوہے والی کڑائی لی ہے تو یادی آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ توا بھی لے سکتے ہیں روٹی والا تو اس میں ہم ایک کپ پانی ایڈ کریں گے اور پانی کو تھوڑا سا بوائل کر لیں گے تو پانی آپ اپنے بالوں کی ضرورت کے انوسار کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آنلا پاوڈر تو آنلا پاوڈر آپ مارکٹ والا بھی لے سکتے ہیں اور گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو گھر میں کس طرح ایسے بنا اس کا ویڈیو ہماری چینل پر آپ کو مل جائے گا تو آپ وہاں صرف دیکھ کر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تین سے چار چمچ آنلا پاوڈر لیا ہے آپ اپنے ضرورت کے انوسار لے سکتے ہیں تو تین چمچ ہم آنلا پاوڈر لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر گیس کو میڈیم ہی رکھنا ہے گیس کو ہم تیج نہیں کریں گے میڈیم گیس پر جب ہم اسے پکائیں گے تو کلر بھی اچھا آئے گا اور یہ صحیح طریقے سے پک جائے گا تو اس طرح سے ہمیں اسے پکا لینا ہے اور اس کا استعمال جب ہم بالوں پر سپتہ ہمیں دو سے تین بار کریں گے تو بال کالے ہونے لگیں گے اور یدی آپ کے بالوں میں ڈرنڈرف کی سمسیہ ہے بال ٹوٹ رہی ہیں جھڑ رہی ہیں تو یہ بھی نہیں ہوں گے اور جو سفید ہو چکے ہیں وہ بال بھی کالے ہونے لگیں گے دھیرے دھیرے ایک بار کی استعمال بال کالے نہیں ہوتے لیکن تو آپ کو اس کے ریزرٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں چائے پتی ایٹ کریں گے تو ایک چمچ ہم نے یہاں پر چائے پتی ایٹ کر دیا اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم ایٹ کریں گے کتھا کتھا جو پان وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک کالا کتھا بھی آتا ہے بالوں کے لیے بو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ والا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ہی لینا ہے آدھا چمچ سے بھی کم پاوڈر لیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گی اور اس میں جب اچھا سا بوائل آنے لگے گا سمجھ لیجیے پکے تھوڑا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہے تب ہمیں اس میں کتھا ایٹ کرنا ہے اور اسے اچھے سے بوائل آنے دینا ہے اس طرح سے تو ابھی بھی ہم نے گیس کو میڈیم ہی کر کے رکھا ہے لیکن یہ بہت ٹائم تک کیا ہوتا ہے لوہے کی کڑھائی جلدی سے گرم ہونے لگتی ہے تو اس میں بوائل آنے لگتا ہے اور گیس کو آف کر دیں گی اس کے بعد ہم اسے تھنڈا کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ہم نے لوہی کی کڑھائی میں بنایا تھا تو کتنا کالا دم دیکھنے میں لگ رہا ہے اور اسی طرح سے جب ہم بالوں میں استعمال کریں گے تو بال بھی ہمارے کالے ہونے لگیں گے اور بھی جیادہ بالوں میں سائننگ کے لیے بال جلدی سے کالے ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے اس میں استعمال کیے ہیں مہندی مہندی آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پتانجلی کی بلیک ہرول مہندی لی ہے اور اس میں سارے انگریڈنٹس دیئے ہیں اس میں آم لاری ٹھاسی کا کئی سارا کچھ ایڈ ہوتا ہے لیکن جب ہم اسے اس طرح سے مکس کر کے لگائیں گے تو بال ہمارے لمبے سمائے تک کالے رہیں گے اور گھنے رہیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک پیکٹ استعمال کیا ہے مہندی کا چھوٹا والا آپ اپنے بالوں کی گروت کی انوسار اسے مکس کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں اور اسے مکس کرنے کے بعد ہم کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اپنے بالوں پر ہم اسے لگا لیں گے تو اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کا کلر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اور اسے آپ ہاتھوں سے لگائیں گے تو ہاتھ بھی کالے ہو جائیں گے یا تو آپ گلپس کا استعمال کریں یا پھر برس کا استعمال کریں اور اس کے استعمال سے آپ کے بال نیچرلی طریقے سے کالے ہوتے ہیں اور اس سے آپ کے بالوں میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور اس طرح ایسی جب آپ اسے لگائیں گے تو آپ کے بال اس دم سلجے سلجے سے ہو جائیں گے اور ڈینڈرف وغیرہ نہیں رہے گی اور سکیلپ یدی صاف سترا رہتا ہے تو پھر بالوں میں کوئی بھی سمسیاں نہیں ہوتی تو بال جانتر اسی کاران سے سفید ہونے لگتے ہیں تو یدی آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے آپ کے بال لمبے گھنے کالے ہو جائیں گے اور یدی آپ اسی طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور سے کریں سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کریں ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں تھانکس فور وچن